موسیقی یہ حالات دیس کے بنا دیئے یہ وہاں دیئے ہوگی یہ تو کروڑوں کروڑوں لوگ مار دیئے دیس کے یہ اس کا بدلہ پورا جنتا نوجوان مجدور کسان سارا لے کر نمشکر مہور آل شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر نینیو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس خاص پروگرام میں اور پروگرام کے شروعات اتر پردیش سے جی ہاں اتر پردیش میں دوسرے چرن کا متدان چودہ تاریخ کو ہوگا اور چودہ فروری کے چناو سے پہلے تمام راجنیتک پارٹیوں نے چناو جیتنے کے لیے اپنی سیاسی اسٹھتی کو محبوب کر لیا ہے لیکن یہ دیکھا جا ہے کہ اتر پردیش کے پہلے چرن کے چناو میں جس طرح سے ووٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد پی جے پی کے پیرو تلے زمین کے سکتی نظر آ رہے ہیں وجہ یہ ہے کیونکہ جنتا نے اس پار کم ووٹ دیا ہے بی جے پی کا جو گڑ رہا وہاں پر کم ووٹ پڑے جیسے نویڈا گازیاباد یہاں پر کم ووٹ پڑتے نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کے علاقوں میں کم ووٹ پڑنا جنتا اب پی جے پی کو نہ کار رہی ہے حالانکہ اگر ہم یہاں پر بات کرے تو کانگریس پارٹی کو اچھا خاصا فائدہ مل رہا ہے جنتا کانگریس کی طرف بڑھ رہی ہے کیونکہ کانگریس نے آج جنتا کے مددوں کو اٹھا کر جنتا کا دل جیت لیا ہے آج جنتا کانگریس کے مددوں کو اٹھا کر بات کرتی نظر آ رہی ہے وہیں اگر ہم تمام راجنیتک پارٹیوں کے بات کر لیتے ہیں چاہے بی جے پی ہو سماج بادی پارٹی ہو یا پھر اس کے علاوہ بسپا کی بات کریں تو یہ تمام راجنیتک پارٹیاں ہندو مسلم جاتی دھرم ان سب پر بات کر رہی ہے ان سب پر راجنیتی کرتی نظر آ رہی ہے لیکن آج کانگریس پارٹی مددوں پر بات کر رہی ہے آج کانگریس پارٹی مددوں پر فوکس کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنتا اس بار مددوں پر ہی ووٹ کر رہی ہے یعنی کہ دوسرے چرن کے چناؤں سے پہلے اس طرح کی خبر سامنے آئی ہے کہ اس بار بھی یعنی کہ دوسرے چرن کے مددان میں بھی جنتا مددوں کو دھیان میں رکھ کر ووٹ کرے گی دراصل ہم نے گراؤنڈ ریپورٹ سے کئی جانکاریاں دکھائی ہیں کیسے جنتا ناراض ہے بی جے پی سے کیسے جنتا یوگی سرکار سے ناراض ہے ایک آج اور گراؤنڈ ریپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے جی ہاں ہمارے سیوگی لگاتار اتر پردیش میں موجود ہیں وہ گراؤنڈ ریپورٹ جو ہے بقاعدہ تیار کر رہے ہیں کیسے اتر پردیش کا ماحول ہے پہلے چرن کے بعد کیا کچھ استطیق دیکھنے کو مل رہی ہے تمام جانکاریاں جو ہے اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن فلحال اگر میں موجودہ سمیہ کی بات کروں تو فلحال یہ صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جنتا اب بی جے پی سرکار سے ناراض ہے اب جنتا یوگی سرکار سے ناراض ہے اور بدلاؤ کی سیٹے دوسرے چرن کے مدان میں بھی ملتی نظر آئیں گی یعنی کی کانگریس اس بار اتر پردیش میں بہت شاندار طریقے سے واپسی کر رہی ہے 32 تیس سال بعد اپنی سیاسی کھوئی ہوئی جمین کو تلاس کرنے کا کام کر رہی ہے حالانکہ ان سب کے بیچ اگر بات کریں تو جس طرح موجودہ سمیہ کے حالات ہیں جس طرح کی استطیقہ ہیں وہ صاف طور پر یہ اشارہ کرتی ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ کانگریس پارٹی تھا کیونکہ بہت ہوا ہندو مسلم بہت ہوا جاتے دھرم پر بات اب جنتہ بات کرے گی مدوں کی بات مدوں پر آج جنتہ بات کر رہی ہے آج جنتہ کا فوکس مدوں پر ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے جنتہ مدوں پر فوکس کر چکی ہے کر رہی ہے اور کانگریس کو سمرتن دے رہی ہے تو یہ تمام چیزیں آج ایسی ہیں کہ جنتہ کے آنکھیں کھل چکی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے اتر پردیش میں یوگی سرکار کا پانچ سال پورا ہو چکا ہے اور پانچ سال میں سرکار کیول ہندو مسلم کرتی رہی ہے اس کے علاوہ کیول آیودھا کا معاملہ ہی اٹھایا اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی جے پی کے پاس کوئی دوسرا مدہ نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ آج جنتہ کھل کر کانگریس کو سمرتن کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آج جنتہ کھل کر کانگریس کے لیے بات کرتی نظر آ رہی ہے پریانکہ گاندھی کے لیے بات کر رہی ہے تو یہاں پر جنتہ جس طرح بدل رہی ہے چلیے ایک ریپورٹ ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے آج اترپردیش کی جنتہ یہ صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ اب یوگی سرکار نہیں چاہیے اب پی جے پی سرکار نہیں چاہیے کس طرح جنتہ کا گستہ پھوٹ رہا ہے دیکھیں خاص ریپورٹ سلینڈر ہجار روپے کا خادنے پینے کی چیزیں دگنے ریٹ پر بک رہی ہیں آپ یہ بے سرم لوگ ہیں کہ 50 روپے کا راشن پھری دے دیا تو سو روپے کا چھاپ آنے میں لگا اس پردہر منتری کا مہنگا یہ جو بولنے ہیں راشن پھری ہے مجھے تو بتاؤ نمک کے اندر یہ کہاں سے آرک انکڑ پتر سے اور یہ جو راشن دے رہے ہیں مہنگائی میں اگر راشن دے رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اکھلے سرکار میں وہ بھی نہیں ہوئی کسی کی مدد کری ہو بتاؤ پچار میں ایلیویٹ روڈ سے لے کے ایک گاجی آباد کے اندر چھے لین کا ایک پلنر پر روڈ بنا ہوا ہے جو دیش میں کہیں نہیں ہے اٹھارے لاکھ لیپٹوپ دیا کنیا لیپٹوپ کی بات میں کہوں گا دس میرے جاننے والے ایسے ہیں جو انگوٹھا لگانا نہیں آتا لیپٹوپ ان کے پاس ہے انہیں لیپٹوپ کیوں ملا ہے کس بیت پر ملا ہے انہوں لیپٹوپ اور رہی میں نام میں بتاؤں گا نہیں ہمارے ایریے کے ہی ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے نام ڈوسرا یوگی موڈی جی کہتے ہیں چھپنین کا چینہ چاہیے دیش چلانے کے لیے اور اتھا پردیش کو چلانے کے لیے چاہیے ساٹھ ڈس کا چینہ کیونکہ یہ بہت بڑا پردیش ہے اور کام جو ہو رہا ہے سب بڑیا ہو رہا ہے اچھا ہو رہا کسی اور آپ کہنا چاہ رہا ہے یوگی سرکار میں جو کام کا جو بہت شاندہ بلکل بڑیا ہوئے دیکھو ابھی اٹھائیس ایک ڈوزار ویس میں ریپ ہوا تھا 28 شہگ دوزار ویس میں ریپ ہوا تھا کاجل پانٹے کا ایسا ہمارے سریمان جی لائٹ کی کہہ رہا ہے ان کو یہ بھی دنیا دوں گا 8 گھنٹے لائٹ آتی تھی بہلے بچوں جو پڑھائی کرنے جاتے تھے 6 بہنے سے پہلے لائٹ کر جاتی تھی آواتی آنے کے کوئی امید نہیں تھی سرکار کو آنے والی دستارک سے پتہ چل جائے گا اپنے کے کس طرح سے جنتہ کا غصہ سیدھے طور پر پوٹ رہا ہے لیکن وہاں پر اگر ہم بات کریں تو کانگریس کے سمرتن میں جنتہ دیکھتی نظر بھی آ رہی ہے جنتہ کھول کر آج کانگریس کے سمرتن کر رہی ہے آج دل کھول کر کانگریس کا سپورٹ کر رہی ہے وجہ یہ ہے کہ کانگریس آج مددوں پر بات کر رہی ہے وجہ یہ ہے کہ کانگریس آج جنتہ کے لئے بات کر رہی ہے اور کانگریس آج جس طرح جنتہ کے لئے بات کر رہی ہے جنتہ کے مددوں پر بات کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ وجہ اب دیکھی جا رہی ہے یہ وجہ مانی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں اور بڑا بدلاؤ ہو سکتا ہے دیکھئے اتر پردیش کے علاوہ چار راجوں میں ویدان سبح چناؤں ہیں اور چاروں راجوں میں کانگریس کو اچھی کاسی سیٹے ملنے کی بات کہی جاری ہے دیکھئے اس کا اگر چاروں راجوں میں اچھی کاسی سیٹے ملتی ہیں کانگریس پارٹی کو تو لوگ سبح چناؤں میں اس کا فرق پڑے گا لوگ سبح چناؤں میں اس تھتیاں الگ ہوتی نظر آئیں گے تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آج جنتہ مددوں پر بات کرنا شروع کر چکی ہے آج جنتہ کس طرح سے کام کر رہی ہے چلیے آج کے لئے تنہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جا دیجئے نمشکل موسیقی